نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ القریم اما بعد فجر کی جو دو سنتیں ہیں سنتِ مؤکدہ ان دو سنتوں کی تین سنتیں ہیں یعنی ان میں تین کام ایسے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ان میں سے پہلا یہ کہ فجر کی دو سنتیں اول وقت میں پڑھی جائیں دوسرا یہ کہ فجر کی دو سنتیں گھر میں پڑھی جائیں مردوں کے لئے بھی جو مسجد جاتے ہیں اور عورتیں تو گھر میں پڑھیں گے ہی اور تیسری یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قلی آئیوالکافرون اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قلو اللہ احد پڑھی جائیں تو یہ تین سنتیں ہیں تو اس کو ہماری استاد حضرت مولانا عدو ستار حاشنی صاحب بلکل شروع کے دنوں میں جب ہم ان سے پڑھتے تھے نائنٹی سری نائنٹی فور کی بات ہے تو حضرت فرمایہ کرتے تھے کہ فجر کی دو سنتوں کی تین سنتیں ہیں تو یہی بزرگوں کا طریقہ ہے بتانے کا بہرحال تو یہ فجر کی دو سنتوں کی تین سنتوں میں سے ایک ہے تو اس طرح سے پڑھنا نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ مستحب اور مصنون امل ہے ضرور کرنا چاہیے